دوستو آدھا برد ہے میں انیس عمد خان ہندواج سے آپ سے مخاطب ہوں بات بہت آگے بڑھ گئی ہے بہت دور تک چلی گئی ہے پانی سر سے گزر گیا ہے اب بینگلور کے جو آئی آئی ایم کے لڑکے ہیں اسٹوڈنٹس تیچرس انہوں نے ایک کھلا خط پدھان منتی موڈی کو لکھایا کہ آپ کی چپی دیش میں غلط سندیش دے رہی ہے جو آپ سامپردائی طاقتوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول رہے ہیں اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے بینگلور سے انہوں نے ایک پتر لکھا ہے آپ دیکھ لیجئے جب سے یہ ہر دوار سے لے کے اور تمام پورے دیش میں ایک عجیب سے محول چلا ہے ایک ذات بسیس ایک سامپردائی بسیس کے خلاف جب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اس میں ہمارے جو ٹاپ لیڈ ایرابل خاموش بیٹھ رہے ہیں نہ وہاں کہہ رہے ہیں نہ نہ کہہ رہے ہیں ایک خاموشی چپی بہت چمن محسوس کر رہی ہے اس کو روکنا چاہیے اس کے ہی لیے آپ پہلے تو آپ دیکھئے کہ جو کئی ہمارے پور جو جنرل رہے ملٹسی کے انہوں نے کئی سیاست دانوں نے کئی اور بیروکیٹ نے پیدان منطی کو راشت پتی کو کھل کے لیٹر لکھا ہے اسی کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کئی لوگوں نے لیٹر لکھے ہیں یہاں پر لیکن اس کے باوجود بھی جھارکھنڈ میں آپ دیکھیں جھارکھنڈ کا جو وہاں پر ایک مسلمان کو دھنباد میں راستے میں جا رہا تھا وہاں پہ ایجیٹیشن کر رہے تھے مودی جی کے جو کتھت طور پر یہ کہا گیا کہ ان کو جان سے ماننے کی کوشش کی جا رہی تھی پنجاب میں تو اس کے بارے میں ایجیٹیشن کر رہے تھے وہاں سے ایک مسلمان نکلا اس کو پیٹا گیا پیٹنے کے بعد اس کو تھوک کے زمین پر وہ کہا کہ اس کو چاٹو لنچنگ کی گئی وہ بڑی مسلمان اپنی جان بچا کے بھاگا ان سب چیزوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک سمپردہ ہے ایک ذات پر سائز ایک دھنب سے اس کے خلاف ایک نئی سائزس لچی جا رہی ہے جس میں ہمارے پردان منتری بھی کچھ نہیں بولے تو انتر توقع تو اب چھاتر آگے آگے ہیں وہ بھی آئی آئی ایم کے لئے انڈین اسٹوٹ آف منجمنٹ جو ہوتا اس کے چھاتروں نے کھلا خط لکھا پردان منتری جی آپ کچھ بولیے آپ کی یہ خاموشی کئی سنکاؤں کو جنب دے رہی ہے اور اس سنکائے بڑھ بڑھ کے بڑھ بڑھ کے جانب اسپوٹا گروپ نہ لے لیں کٹھے نا اور کٹھور پتھ لکھا گیا ہے آپ لوگ آپ اس بات پر سوچ لیجئے کیا ہو رہا ہے دیش کے اندر ایک نہیں دو نہیں دس ہیوں ایسے لیٹر لکھے جا رہے ہیں لیکن ہماری جو ٹاپ لیڈرسپ ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے سمجھئے یہ تابوت میں آخری کیل جو ہے اب چھاتروں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے کیونکہ نیتہ جو ہے تتھا قطر نیتہ ہے وہ تو اس بات کو سوچا ہے کہ وہ تو بوٹوں کی کھیتی کر رہے ہیں اور اس طریقے سے بوٹوں کو بھنا رہے ہیں کہاں تک یہ بات جائے گی بات نکلے گی تو بہت دور ترک جائے گی لیکن اتنی دور نکل جائے گی کہ اس کو واپس لانا بھلا مشکل ہو جائے گا جہاں ایک طرف یہ بات چل رہی ہے کہ گنگا گھاٹ کی اوپر مسلمان نہیں جائیں گے یہ بات چل رہی ہے کہ فلانی جگہ مسلمان نہیں جائیں گے یہ بات چل رہی ہے یہ فلانی جگہ ہندو نہیں جائیں گے قتل عام کی بات چل رہی ہے جونوسائٹ کی بات چل رہی ہے اس کا اب انت کیا ہوگا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے لہٰذا مجھے بولنے پر مجبور ہونا پڑا ہے جبکہ ہمارے آئی آئی ایم سب سے اچھی ایجوکیشن مانی جاتی ہے اور ٹوپ کلاس کی لوگ وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں دیس بیدیس میں نام پیدا کرتے ہیں ان کو مجبوراً خط لکھنا پڑا یہ بہت جگن بات ہے بہت دکپونڈ بات ہے اس کو روکنا چاہیے پردھان منتی جی آپ کو خط گیا ہے آپ اس پہ کچھ کیجئے سوچئے ہماری یہ ریکویسٹ ہے ہند وائس کی اور سننے والوں کی ریکویسٹ ہے کہ آپ کچھ بولیے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت